ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استغبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیم پر نظر ڈالتے ہیں راجن نگر اور سلیل لنگم پلی میں امیشہ کا روڈ شو سے خطاب بی آر ایس اور مجلس پر کی تنقید کونگرس کے ایسے امیدواروں سے ہشی آ رہے جو جیت کے بعد بی آر ایس میں شامل ہونے کا دعویٰ کر کر ووٹ حاصل کرنے کی کر رہے ہیں کوشش کیسی آر کا پارٹی لیڈرز کو مشورہ ریونت رڈی نے کونگرس کی حلف برزاری تقریب کے مقام اور وقت کا کر دیا اعلان کہا تلنگانہ میں کونگرس کی سرکار یقینی کیسی آر حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے پرینکا گاندی کا پالا کرتی میں جلسے سے خطاب وزیر کے ٹی آر نے حدراباد میٹرو ریل میں سفر کرتے ہوئے عوام سکھی راست ملاقات بی آر ایس کو ایک سال میں 683 کروڑ روپے کی عطیات ہوئے وصول اب پیشے خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر داقلہ امیشا نے آج حدراباد کے راجنر نگر اور اسری لنگم پلی میں روڈ شو میں حصہ لیا اس موقع پر امیشا نے بی جے پی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی جبکہ وزیرالہ کے سی آر پر کرپشن کا الزام لگایا اور کہا کہ گھوٹالہ کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا جبکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کا اسٹیرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے کیسی آر کا سرکار پورے بھارت میں سب سے کرپ سرکار اگر کوئی ایک ہے تو کیسی آر کا کیسی آر اور کیٹی آر کو لگتا ہے کرپشن کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا میں آج کہہ کر جاتا ہوں بھارت یہ جنتہ پارٹی کی سرکار بناو ہم جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کو جیل کی سلاکوں کو پچھیں ڈال دیں اتنے سارے یوہ ہیں مجھے بتائیے ہیدراباد بیمو چند دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے جھوڑ سے بھولیے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے ایک کیسی آر اویسی سے ڈرتے ہیں ان کی گاڑی کا کیئرین اویسی کے ہاتھ میں ہے وزیراعل کے چندر شکرہوں نے منٹریال میں جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک نیا جھوٹا پرپوگنڈا شروع کی ہے انہوں نے کہا کانگریس کو مندوار بعض حلقوں میں بیارس کے قیدر اور عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں کیونکہ وہ جیتنے کے بعد بیارس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں وزیراعل کے سی آر نے کانگریس کے ایسے امیدواروں سے ہشیار رہنے کا مشور آ دیا منشریال میں بیارس کے جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کامیابی کے لیے نئے نئے حربے اپنا رہی ہے ایسے جھوٹے پروپو کرنے کرنے والے امیدواروں پر بھروستان نہ کریں انہوں نے کہا کہ کانگریس اختیار میں آنے پر دھرانی پوٹل ختم کر دیا جائے گا اس سے کیسانوں کو رہتو بندو اسکیم کے تحت مالی امداد حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس اختیار میں آنے پر برقی کی سربراہی بھی نہیں ہوگے پیروی کا دور شروع ہو جائے گا جس میں لوٹ مار ہوگے کیسی آر نے کہا کہ جمہوریت نے ووٹ عوام کو حاصل ایک ہتیار ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ کا ووٹ اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ ریاست کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرے گا کیسی آر نے کہا کہ بی ایر ایس کا قیام ہی تلنگانے کے لیے ہوا ہے اور پچھلے دس سال کے دوران شفافیت کے ساتھ عوامی خدمات انجام دی گئی انہوں نے کہا اور آج تلنگانہ تمام شعبوں میں سر فہرست ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے پچاس سال تک عوام کو دھوکا دیا ہے اور کانگریس کے دور اختیار میں عوام کی اور کیسانوں کی کیا حالت تھی اس سے آپ سب بھی واقف ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریون ترڈی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس برسر اختیار آئے گی انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ تلنگانہ میں ریاستی عوام اور کیسی آر خاندان کے درمیان مخابلہ ہو رہا ہے ریون ترڈی نے نا صریف کانگریس کی جیت کا یقین کا اظہار کیا بلکہ تقریب حلف برداری کے مخام اور کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ نو ڈیسمبر صبح ساڑھے دس بجے البی سٹوڈیم میں وہ کانگریس کے وزیراعلا کے طور پر حلف لیں گے انٹرویو کے دوران کیسی آر حکومت پر بدعنوانیوں کے الزامات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ریون ترڈی نے کہا کہ انتخابی منشور میں خود اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ برسر خدمت جج کے ذریعے بدعنوانیوں کے تحقیخات کروائی جائے گی لوگوں کے ساتھ برائے راستے رابطے کو بڑھانے کے لیے بی آرس کے ورکنگ صدر وریاستی وزیر بلدی نظم نخص کے ٹی آر نے آج حضرباد کے میٹرو ریل میں رائے درگمتہ بیگمپیٹ میٹرو اسٹیشن تک عام مسافروں کے ساتھ سفر کیا کٹی آر جو تلنگانہ انتخابات کی مہم میں مصروف ہے شہر کی نوجوان آبادی سے رابطہ خائم کرنے اور ان سے باتچیت کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہو رائے درگم میٹرو اسٹیشن سے بیگمپیٹ میٹرو اسٹیشن تک انہوں نے سفر کیا سفر کے دوران انہوں نے مسافروں سے باتچیت کی جو واضح طور پر کٹی آر کو میٹرو ٹرین میں اپنے ساتھ دیکھ کر حیران اور پرجوش تھے روایتی سیاسی نقطہ نظر سے ہٹ کر دیکھیں تو کٹی آر کے حالیہ دوروں میں شہر کے مختلف مشہور عوامی مخامات پر ان کا اچانک ظاہر ہونا اور عوام سے راست ملاقات کرنا نوجوان خائد کی مقبولیت میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے گزشتہ چند دنوں کے دوران کٹی آر کو شہر کے معروف مخامات اور اداروں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے دیکھا گیا جن میں پرانے شہر کا ایک ریسٹورنٹ بھی شامل ہے جہاں انہوں نے بریانی کھائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے موظم جاہی مارکٹ میں مشہور ایسکرین پولر اور مشہور قیفے نیلو فرقہ بھی دورہ کیا جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ خریب آتی جا رہی ہے کہ ٹی آر برائے راست عوام سے ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں بتا دیں کہ کسی اور قائد ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا شہر احتراباد میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے پانچ کروڑ روپے کی نغدی ضبط کر لی یہ رخم کنڈاپور روڈ کے پاس ضبط کی گئی پولیس کے مطابق ماداپور اسپیشل آپریشن ٹیم کے جانب سے گچی بولی پولیس اسٹیچن حدود میں کل گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی جا رہی تھی اسی دوران ایک کار کو روک کر تلاشی لی گئی اور کار میں دو سٹکیس اور بیگ میں موجود تلاشی پر ان میں سے پانچ کروڑ روپے نغد رخم برامت ہوئی دستاویزات دکھانے میں ناکام رہے جس پر یہ رخم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئی اور تینوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا کانگریس قائد پرینکہ گاندی نے کہا کہ کیسی آر حکومت نے سماج کے تمام طبخات کو دھوکہ دیا ہے اور ابھی اس حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے انہوں نے تلنگانے کے پالا کرتی میں کانگریس کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی فنس اور تخریات کے معاملے میں توقعات کو پورا کرنے کے مقصد سے عوام نے بی آر ایس کو موقع فراہم کیا تھا لیکن بی آر ایس حکومت نے ان تمام کو بالا اتاخ رکھ دیا ہے پرینکہ گاندی نے مزید کہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی دونوں ہی ایک سکے کے دو روخ ہے اور ان دونوں پارٹیوں نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا پرینکہ گاندی نے مزید کہا کہ بی روزگاری میں تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست ہے جہاں ایک طرف طلبہ مہنے سے پڑھائی کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب امتحانی پیپرز لیک کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا ملازمتیں نہ ملنے کے وجہ سے کئی نوجوان خودخوشی جیسا انتہائی اقدام کرنے پر مجبور ہیں دیکھئے ہر سطر پر چائے مہلاؤں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ یواؤں کے ساتھ ہر سطر پر آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جو کیسی آر جی کی سرکار ہے جو دس سالوں کے لیے یہاں چل رہی ہے اس کی ایک سپائری ڈیٹ ہو چکی ہے کابٹی انہی ستائیلالو انہی ورگالو پرجلکو یہ کیسی آر پرپتوم انیائے میں جے سندھی مہلالو رائطلو انہی جے سندھی کابٹی یہاں کا کیسی آر بی آر ایس پرپتوانی کی انتیمہ گیڑی الو ایک سپائری ڈیٹ ہو چھے سندھی آپ جب دوائی خریدنے جاتے ہو نا دکان میں دوائی خریدنے جاتے ہو اس پر ڈیٹ لکھا ہوتا ہے کترے سال کا ڈیٹ ہوتا ہے بی آر ایس سرکار کی ڈیٹ نکل چکی ہے ملک پیٹ حلقے کے کانگریس امیدوار شیعق اکبر کو پولیس نے مسلیوں سے ملاقات کرنے سے روک دیا آج بعد نمازی جمعہ شیعق اکبر مسلیوں سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے جس پر پولیس نے انہیں ملاقات کرنے سے روک دیا جبکہ خیرت آباد حلقے کی کانگریس امیدوار پی وجاہ ریڈی نے بھی مسلیوں سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد کے پاس پہنچی تھی جسے بھی پولیس نے روک دیا چلو 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 جبکہ خیرت آباد حلقے کی کانگریس امیدواروں نے آج بعد نماز جمعہ زہر آباد کے جامعہ مزید کے پاس مسلیوں سے ملاقات کی بی آر ایس امیدوار کے مانی کراؤ اور کانگریس امیدوار اچندرہ شکر نے انتخابی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی بی آر ایس نے ان کی پارٹی کو حاصل ہونے والے عطیات کی تفصیلات سے مرکزی الیکشن کمیشن کو واقف کروایا ہے پارٹی کے مطابق سال 2022 اور 23 میں ایک سال کے دوران بی آر ایس پارٹی کو جملہ 683 کروڑ کے عطیات وصول ہوئے الیکٹرول بانڈز کے ذریعے 539 کروڑ الیکٹرول ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے 90 کروڑ کے عطیات پارٹی کو وصول ہوئے ریاستی وزیر گنگولا کمالکر نے پارٹی کو 10 کروڑ ریاستی وزیر ملہ ریڈی نے 4 کروڑ گایتی گرینائٹس نے 10 کروڑ ہنس پاور کمپنی نے 10 کروڑ راجہ پوشپا پروپریٹیٹس نے 10 کروڑ اور دیگر نے اتیاد دیے حلق اسمبلی سنگاریڈی میں بی آر ایس کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے سنگاریڈی میں بی آر ایس کو مدوار چندہ پراباکر کے حق میں ووڈ دینے کی اپیل کرتے ہوئے بی آر ایس کے کانسلر محمد سوہل علی نے وارڈ نمبر 6 کے محبوبیہ مسجد کے پاس مسلیوں سے ملاقات کی اور بی آر ایس کے مدوار چندہ پراباکر کے حق میں ووڈ دینے کی اپیل کی اسی طرح انہیں مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور بی آر ایس کی کارکردگی سے واقف کرواتے ہوئے عوام سے چندہ پراباکر کے حق میں ووڈ دینے کی اپیل کی اس موقع پر بی آر ایس کے کارکنان کی قصیل تعداد موجود تھے زلہ عاصف آباد ایس پی سوریش کمار آئی پیس نے پولیس انتظامیہ اور سی ایر پی ای فورس کے ساتھ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں اولڈ کلیکٹریٹ بیڈلنگ گورنیمٹ ڈگری کالج میں ایک اجلاس منعقید کیا اس موقع پر انہوں نے انتخابات کے پیش نظر پر امن اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت دی اس اجلاس میں پولیس کا عملہ پہنچت تھا آخر میں سرقیاں اور ایک بار راجدرنگر اور سلیل لنگمپلی میں امیشہ کا روڈ شو سے خطاب بی آر ایس اور مجلس پر کی تنقید کانگریس کے ایسے امیدواروں سے ہشیہ رہے جو جیت کے بعد بی آر ایس میں شامل ہونے کا دعویٰ کر کر ووٹ حاصل کرنے کی کر رہے ہیں کوشش کیسی آر کا پارٹی لیڈرز کو مشفرہ ریونت رڈی نے کانگریس کی حلف برداری تقریب کے مقام اور وقت کا کر دیا اعلان کہا تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار یقینی کیسی آر حکومت کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے پرینکا گاندی کا پالا کرتی میں جلسے سے خطاب وزیر کے ٹی آر نے ہیدراباد میٹرو ریل میں سفر کرتے ہوئے عوام سکھی راست ملاقات بی آر ایس کو ایک سال میں چھسو تیریسی کروڑ روپے کی عطیات ہوئے وصول یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارا ایزر ٹینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیض پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ الحمدللہ اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز اینا رائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ دیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پڑھ سکون ماخول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایٹ سکس فائیٹ زیرو ایٹ ٹو سیون صدیق ٹریڈرز انپورٹ آئینڈ ایکسپورٹ جہاں سعودی، دوبائی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات برقے، اتر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے میاری اور الاخسام کی اشیاء ضروریہ زیتون، زیتون کا تیل، رائی فروٹس و دیگر ایمپورٹر سامان کے لیے ابھی چلے آئیں صدیق ٹریڈرز مصطفی نگر فلکنما، حیدرباد ہم سے رابطہ کریں ڈبل نائن فائی ون تری ایٹ فائی ڈبل ون ٹو